موسیقی 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 سائی والمولک بر کے دوسرے شہروں کی تنظیلے پر میچہ شنیزادی نیت جوش و کروشیں بنایا گیا اس سلسل میں مختلف مقامات پر کئی ایک تقریبات منققت کی گئی اس کے علاوہ بزاروں کو اور سرکاری امارتوں کو نیت خوبصورت جنڈیوں اور لائٹوں سے زجائے گیا تھا اس موقع پر مساجد کے اندر ملکی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی کی گئی اس موقع پر خصوصی طور پر سکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے موسیقی ملکل اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں خوشیاں سب کی سانچی ہیں اور ہم ایک ہیں ملک پر کی طرح آج بوانا میں جو ہے وہ یوم ازادی کی جو تقریب ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے میں اس وقت موسیقی آفیس کے حال میں مجود ہوں جہاں پر موسیقی کمیٹی کے جانب سے جو تقریب کے نقاض کیا گیا ہے جس میں جو ہے خصوصی شرکت اسسٹر کمیشنر بوانا راہ قرم شہداد بٹی دی ایس بی محمد آزب واقع زفر اقبال بٹو اور اس کے علاوہ چیف فیسر موسیقی کمیٹی حسیب خالے سپراہ نے کی ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹر کمیشنر بوانا راہ قرم شہداد بٹی موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ وہ بوانا کی عوام اور پاکستان کی عوام کو چودہ اگرس کی حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں تمام دیانے بوانا کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بڑی ساتھ کی کے ساتھ جیسے محمد ایک کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ حرم الحران اور کوویڈ ایس وقت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چودہ اگرس کی رجیشن ایرادی کی تقریب کو جو ہے ساتھ کی سے بنائیں گے تو بالکل اسی طریقے سے آپ سم نے اس پہ جو ہے وہ تعاون کیا اور اب میں تمام ان قضامیاں کا مشہور ہوں جنہوں نے یہ بڑے اچھے طریقے سے آج کی تقریب کو جائے ہوئے انداز کیا میں اس آج کے دن کی مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں بلک پاکستان کی بہتری کے لیے اور ترقی اور پشحالی کے لیے ہر نمہ پوشاں رہنے کا آج بیادہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں تمام جو ہمارے پاکستانی بھائی جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان کے لیے گام کرنے میں سب کو آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان کے جشنہ آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں پاکستان زندہ عجیب انہوں نے کھل اکسٹرن کا مشہور ہانا رہا ہے قرم سے دور بھٹی کا کہنا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ نیادی سادگی کے ساتھ منانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پودے لگانے چاہیے چینیوٹ وزیراعظم عمران خان کی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی کامیابی کے لیے شہریوں کی شرکت بھی اتنی ضروری ہے جتنا کہ اکومت کی خیش ہے لازمی ہے ان خیالات کا ازاد پاکستان طریقہ انصاف خواتین ونگ کی زلی صدر اکساہیات لالی نے اپنی ریشگاہ پر جشنہ آزادی کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن 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 الر ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ درکتوں کی ضرورت ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا ساتھوہ نمبر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس یوم ازادی کو کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے ساتھ منانے کو کہا تھا اس لیے خواتین ونگ کی جانب سے زلہ بھر کے دیاتوں میں خواتین کو دس ہزار پودے مفت تقسیم کیے گئے مجودہ حکومت ملک کو ساتھ سترا کرنے اور الودگی کو ختم کر کے سرسف شداب کرنے کی بات کاری ہے باتور پاکستانی شہری ہونے کے ناتے یہ ہم سب کی ذمہ داریاں میں شامل ہے کہ ہم اس کامیاب مہم میں عیسیٰ لیں چاہے ہمارا تلق کسی بھی سیاسی جماعت سے کیوں نہ کیونکہ یہ سیاد صفائی اور سرسل شداب ملک ہماری ہی آنے والی نسلوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس موقع پر آزمان ندیم ہے سینئر وائس ردر سیٹی خواتین ونگ رینما یوت ونگ مولک علی رضا ایڈوکیٹ اور رینما یوت ونگ غلام مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ تھے کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افظر رمانہ چنیوٹ چنیوٹ انجمن تاجران کی عثمانیہ ہوتل پر جشر ازادی کی تقریب کا انکات ہوا جس میں سید عابد علی شاہ حاجی جمیل فقری سید کاشف زیدی ندیم احمد صدر چوڑی مارکیٹ ملک تیر گلوتر اکبال پیر زاتا شیخ جانگیر چنیوٹی آمیر صدیقی علی چمن مقصود چنیوٹی مار شہد گلوتر سید حاشم شاہ معظم عالمگیر آزم مغل تاجر ساکھیوں سمیت دیگر زلائی رینماوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر حاجی جمیل فقری نے ازارے خیال کرتے ہوئے کہا ہمارے بزرگوں کی بہت سی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پاکستان حاصل ہوا تھا ہم اپنے انشودہ کو کبھی بھولا نہیں سکتے ہم سب مل کر پاکستان کو امن کا گہبارہ بنائیں گے پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے بھرپور جدوجود کریں گے اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کرائے گی ملکی سرادوں کی افاظت کرنی والی پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا کیمرامین محمد عارف ڈککو کے ساتھ محمد عفظہ رمانہ چنیوٹ آج زلی تاجران چنیوٹ کے تمام نمائندے جہاں پہ جمع ہو کر دو پیغام دے رہے ہیں ایک یہ ہے محرم الحرام کے مقدس ایام ہیں امن ہر دہلیز کی ضرورت ہے ہر شخص کی ضرورت ہے امن ہر معاشرے کی ضرورت ہے ہر شہر کی ضرورت ہے ہر وطن کی ضرورت ہے اور ہم ہر گھر میں یہ پیغام پوچھائیں کہ سلمن قطع توتی من رفاق امن ظلمت جو توڑے اس سے جوڑو جو چھینے اسے حسا کرو جو ظلم کرے اسے معاف کرو یہ ہمارا پیغام ہے اور دوسرا آج فطری طور پر ہم چودہ اغسط کے حوالے سے یہ ہماری فطرت میں شامل ہے ایک مدینہ کی ریاست ازاد ہوئی تھی ایک وطن عزیز پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ازاد ہوا ہے اور یہ کسی نے ہمیں تشتری میں رکھ کر نہیں دیا اللہ کی عزت کی قسم اس کے پیچھے سینکڑوں ماں بہن بیٹیوں کی اسمتیں لٹی ہیں ہزاروں لوگوں کے لاشے جو ہے دریاؤں اور نیروں میں بہا دیے گئے ہیں لوگوں کی املاک لٹ گئی کوئی امیر تھے بہت امیر تھے بادشاہ تھے فقیر ہو گئے اس وطن کی مٹی کے لیے اس وطن کی مٹی کی قدر کرو اپنے حصے کی شما جلاو اس وطن کی مٹی کا ہمہ قدع نہیں کر رہے اس وطن نے ہمیں اپنے آغوش میں لیا ہے اس وطن نے ہمیں اپنی جھولی میں لیا ہے اس وطن نے ہمیں اپنے پروں میں دھاپ لیا ہے ہماری ساری خامیاں برائیاں اور دل دلیں اس وطن نے ہم پر محبت کی ہے ہم نے وطن کا حق نہیں ادا کیا خدارہ اسباب بہت چھوٹی چیز ہیں دگریاں بہت چھوٹی چیز ہیں خدارہ یہ ساری درو دیوار بہت چھوٹی چیز ہیں جا کے پوچھو جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے اللہ نے یہ ہمیں آزادی دی آج اس موقع پہ جو سرحدوں پہ ہمارے جوان جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان وردی والوں کو کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور وہ جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اور خطرہ مول لے کر ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور دوسرے دوسرے خاص طور پہ یہ کہ آج اس ملک کو جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ اس وقت اپنے حصے کی شمہ جلانی ہے اس وطن کو سر سبز و شاداب کرنا ہے چاروں اطراف دشمن کھڑے ہیں چاروں اطراف مخالفوں نے گھیر رکھا ہے اس وطن کی کس طرح ہم آبیاری کریں گے کس طرح حق قدا کریں گے اس وطن کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ امت میں خیر پھیلاؤ سچ بولو یہاں پہ دینداری ہو حق ہو خیر ہو بھلائی ہو ایک دوسرے کی محبت کرو اور لوگوں میں محبتیں پھیلاؤ آج کا پیغام یہی ہے فانہ پاکستان مسلم لیگ نونچنیوٹ کی طرف سے جشنے ازادی کے موقع پر سابق ایم پی اے زلائی صدر پاکستان مسلم لیگ نونچنیوٹ مارس کلینڈ انوار سپرا زلائی جنرل سیکٹری سکلینڈ احمد اور زلائی انفارمیشن سیکٹری آجی شباز احمد اور کار کنان کی کسیر تدار نے شرکت کی اس وقع پر سابق ایم پی اے مارس کلینڈ انوار سپرا کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ میڈیا والوں کو اور آل پاکستانیوں کو جشن ازادی کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مولک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے ہمارے محترم سب سے پہلے کہ میں آپ کے چینل کی توسک سے پورے جو ہمارے ملک کے شہری ہیں ان کو 14 دست کے حوالے سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اللہ پاکستانیوں کو زندہ اور جعوید اور سلامت رکھے اور لوگوں کو خوشیاں ہمیشہ ملتی رہیں خوشیاں نصیب رہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس ملک کے لیے جو خواب دیکھا تھا جو آزادی کا خواب دیکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہاں پہ آزادی ہے رائے کی سب لوگوں کو سہولیات ہوئے گی جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ ہوئے گا جو ہے مطلب یہاں پہ جو بھی جو آزادی کی بات کرنا چاہے گا اسے کہنے ہی کہ اس پہ حق حاصل ہوں گا لیکن بدقسمتی سے آج وہ سب کچھ ہمارے ملک میں نہیں ہے یہاں پہ جو حق بات کہنا چاہتا ہے اس کے اوپر بے جاہ قسم کا وہ پابندیاں ہیں کسی کو ملک بدق کر دیا جاتا ہے کسی کے اوپر کسی قسم کی ترگنے لگ جاتی ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے اور دعا بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس قائد یعظم میں جو خواب دیکھا تھا اس کو شرمندہ تعبیر کریں اس کے لیے کوشش کریں بہت میں قید محمد علی جنہ نے جو ازادی کا خواب دیکھا تھا وہ تو یہ خواب تھا کہ ہر ایک کو ازادی رہے کا حق آسے لوگا جو اقلیت ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا جو بھی ازادی کی بات ہے کہنا چاہے گا اس کو کہنے کا حق آسے لوگا لیکن یہاں بعد کس لیتی سے جو حق کی بات کرنا چاہتا ہے اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے یا اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ قید آزم محمد علی جنہ کہ خواب کے شرمدہ تابیر کو پورا کریں محمد عفظر رمانہ بوانہ ملک بھر کی طرح خیرپناتن شاہ میں چودہ آگسٹ کے موقع پر میں انتقریبات مغنے کیت کی گئی مختل سیداروں میں کیک کاٹے گئے اور مٹھائے بھی تقسیم کی گئے خیرپناتن شاہ ڈگری بوائز کالیج میں نزاکت علی گاڈی عبدالرزاکن ساری اور دوسروں پیچروں کی جانب سے شاندار ریلی نکالی گئی خیرپناتن شاہ وابدہ آپیس از ڈویسٹرار احمد باجکرانی زہیر آمد گاڈی اور دوسروں کی قیادت میں شاندار ریلی نکالی گئی اور کیک کاٹا گیا اور مٹھائے بھی تقسیم کی گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین جانڈیو حق نیوز خیرپناتن شاہ موسیقی موسیقی موسیقی